اگر جادو ہوا ہی نہیں ہے اور عام طور پہ ہم جادو سے بچنا چاہتے ہیں عام طور پہ ہم صرف جادو سے بچنا چاہتے ہیں صبح شام ہم کیا کریں جس سے ہم جادو سے بچ سکتے ہیں وہ طریقے پہ میں آپ کو بتا دوں آسان 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 طریقے ہیں جس کو ہم کریں گے تو پندرہ طریقے ہیں جس کو اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی جادوگر دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی کیوں نہ ہو وہ آپ پہ جادو نہیں کر سکتا پروون ہے یہ ہنڈر پرسنٹ یہ پندرہ طریقے اگر آپ پہ پندرہ طریقے کر لیے کتنا بھی بڑا جادوگر رہن تو آپ پہ وہ جادو نہیں کر سکتا اس سے پہلے میں چھوٹا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جو ہوا ہے واقعہ اور جو صاحب نے یہ پندرہ طریقے بتائے ہیں یہ پندرہ طریقے ایک نوجوان کو بتائے تھے ایک شہر تھا جہاں پہ ایک جادوگر رہا کرتا تھا اور وہ جادوگر کیا کرتا تھا کہ کسی کی اگر شادی ہو رہی ہے اور اس نے کہہ دیا کہ فلاں دن فلاں جنگے میری شادی ہونے والی ہے جیسا ہم آج ویڈنگ کارٹ دیتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ موزمانی بول دیا جاتا تھا تو فلاں دن فلاں جنگے میری شادی ہونے والی ہے تو وہ جادوگر اس کے اوپر جادو کر دیتا تھا صحر ربط یعنی کہ اس کو میڈیکلی انفیٹ کرنے والا جادو تو جادو کر دیتا تھا تو نوجوان بچے ڈڑ سے اس کو جا کے کچھ پیسے دے رہتے تھے کہ بھائی میرے اوپر آپ جادو مت کرو اگر کوئی اس کو پیسے نہیں دیا تو پھر اس کے پاس جادو کر دیتا تھا پھر اس کے پاس واپس جا کے پیسے دینا پڑتا تھا تب وہ جادو کو نل کرتا تھا تو برحال یہ اس کا عمل تھا تو ایک نوجوان وہ شہر میں تھا جو 22 سال کا تھا اور وہ نکڑوں پہ ٹھہر کے گلیوں میں ٹھہر کے پروگراموں میں یا وہاں پہ وہ جادوگر کے نام بغیر لیے جادوگر کے بارے میں بتاتا تھا کہ فلاں جگہ یہ ایسا ایسا بندہ ہے ایسا ایسا کرتا یہ حرام ہے شرک ہے کفر ہے اس کے چنگل میں نہیں پڑنا ہے برحال وہ کرتا گیا اس کی شادی نہیں ہوئی تھی بچے کی وہ تو برحال وہ بچے کی شادی کا دن آیا وہ بچے کی شادی کا جب دن آیا تو بچہ خود بھی تھوڑا سا گھبرا گیا کہ کہ یہ جادوگر میرے پر جادو کر دیا تو مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ جادوگر کے خلاف میں بڑی مہم چلایا تو جادوگر میرے سے بڑی کھنس پکڑ کے ہوں گا اور سب کو جو جادو کرتا وہ تو چھٹمٹ ہوں گا میرے پر تو بڑا بھاری جادو کرنے والا ہے تو برحال وہ شیخ عبدالسلام بالی جو یہ کتاب لکھے ان کے پاس آیا اور آ کے بولا کہ دیکھیں شیخ ایسا ایسا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جادوگر ہیں میرے پر تو بڑا بھاری جادو کرنے والا ہے تو آپ کچھ مجھے طریقہ بتائیے بچنے کے لیے تو شیخ بولے کہ میں آپ کو پندرہ طریقے بتاتا ہوں مگر پندرہ طریقے جاننے سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہے کیا کام کرنا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نکڑ پر ٹھہریں گے اور جادوگر کو کھلا دعویٰ کرنا ہے نکڑ پر ٹھہر کے جادوگر کو کھلا دعویٰ کرنا ہے کہ فلاں تائم پہ فلاں جگہ پہ میری شادی ہونے والی ہے جو کرنا ہے کر لو دعویٰ کرو جادوگر کو جا کے بولو بچہ بولا صحیح بھی بولو نہیں ہوتا نہیں نہیں شیخ بولے نہیں ہوتا پکہ ہوتا آپ دعویٰ کرو جا کے شادی بھی ہوئی ولیمہ بھی ہوا الحمدللہ خوشحال زندگی ان کی تھی اور وہ جو جادوگر تھا وہ بڑا مغلوب ہوا وہ بدنام ہوا اس کی بڑی بیزتی ہوئی اور کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا اس کے بعد کوئی اس سے ڈرنا لوگ اس سے ڈرنا ہی چھوڑ دیئے اور اس کا مزاق اڑاتے تھے لوگ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مسلمانوں کو غلبہ دیا اور کافروں کو شیعتین کو مغلوب کر دیا الحمدللہ سب سے پہلا طریقہ ہے سات اجوہ خجور ہر روز صبح نہر پیٹ کھانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی سات اجوہ خجور روز صبح کھاتا ہے تو اس پر جادو کا اور زہر کا اثر نہیں ہوتا اور دوسرا طریقہ ہے حالت میں رہنا اور وضو کی حالت میں رہنا اور سونے سے پہلے وضو کر کے سونا اور تیسرا طریقہ ہے نماز بجماعت پڑھنا مسجد میں چوتھا طریقہ ہے قیام اللہل یعنی تحجد کا اتمام کرنا اگر روز نہیں ہو پا رہا ہے تو کبھی کبھی اس کو کرنے کی کوشش کرنا اور اسے طریقے سے پانچمہ طریقہ ہے کہ بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہنے اللہمہ انیعوذ بگا من الخبث والخبائث پڑھنا کیونکہ کبھی کبھی جادوگر جن کو بھیج دیتے ہیں تو وہ ٹوائلٹ میں رہتا ہے تو وہاں پہ جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے جانا ہے اور چھتا طریقہ ہے نماز شروع کرتے وقت عوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفقہ و نفسہ و حمزہ پڑھنا ہے اور ساتھا طریقہ ہے بیوی سے ملتے وقت بیوی کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھنا ہے آٹھمہ طریقہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں دو رکعت پڑھیں گے شوہر سامنے ٹھہریں گے اور بیوی پیچھے اور دونوں نماز پڑھنے کے بعد خوب دعائیں کریں گے اور اسی طریقے سے نوہ طریقہ ہے کہ صحبت کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے اللہمہ جنی بن الشیطان و جنی بن الشیطان ما رزقتنا اور اسے طریقے سے دسوہ طریقہ ہے سونے سے پہلے وضو کر کے آیت القرصی پڑھ کے سو جائے اور گیاروہ طریقہ ہے فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شہین قدیر برنائے اور باروہ طریقہ ہے مسجد میں داقل ہوتے وقت عوض باللہ العظیم و بوجہ الكریم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور تیرہا طریقہ ہے صبح شام تین مرتبہ بسم اللہ اللہ لا یضرر ما عسمی شہین فلاردی ولا فی السمائی وہو سمع العدیم پڑھنا ہے اور چودھوہا طریقہ ہے گھر سے نکلتے وقت یا گھر میں داقل ہوتے وقت بسم اللہ توکلتو عللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے اور پندرہوہ طریقہ ہے عوض بی کلمات اللہ تامات من شریم اقلق صبح اور شام پڑھنا